خیش رات تاکلی دل میں دبائے موں کے زویہ بناتے اور دوہیاں دیتے سب کو ہنسنے پر مجبور کار گئے تھے نکاہ کے فوران بہدی شہستہ اور ایرم ان کو لے کر کمرے میں چلے گئی تھی جبکہ لڑکیاں سب برات کے لیے تیار ہو رہی تھی ہر طرف شورگول ہنسی کھل کھلاتیں گونج رہی تھی میدہ ہر صبح ہوتی تمام انتظامات دیکھنے بینکوٹ چلے گئے تھے جبکہ علی اور افنان نے حویلی میں تمام انتظامات سنبھال لے ہوئے تھے اور دونوں دولے شمس خان کے پاس چھوٹی حویلی چلے گئے تھے کیونکہ برات چھوٹی حویلی سے بینکوٹ جانی تھی اس لیے بی جان، ایوب خان شہستہ بھی چھوٹی حویلی پہنچ گئے تھے چھوٹی حویلی کے تمام انتظامات صحیف خور اور ضمیر خانے سنبھال لے ہوئے تھے انفال رکو انفال آرکے گلاب کا باول پکڑے جو خالصت دلہنوں کے لیے انہوں نے مل کر تیار کیا تھا وہ نمرہ کے ساتھ باتیں کرتی روشانہ کے کمرے میں جا رہی تھی جب بیچ رہستے رومانہ حیل ہوتے انفال کو رو گئے جی انفال نے سنجدگی سے دیکھتے استفسار کیا مجھے تم سے بات کرنی ہے وہ نمرہ کو دیکھ کر اس سے نے بولی انفال تم لوگ بات کرو میں روشی آپ بھی کے پاس جا رہی وہ ایک نظر رومانہ کو دیکھ کر کہتے جلد سے انفال کے ہاں سے باؤ لے کر وہاں سے چلی گئی یہ کیا بات کرنے ہی آپ کو انفال نے اپنے سامنے کھڑی مسکین صورت بنائے رومانہ سے پوچھ انفال میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں جو کچھ کال ہوا اور اپنے اب تک کے رویت کے لیے جو میں نے تم سے ریوار کا میں بہت گلٹی فیل کر رہی مجھے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں مہد سے پیار کرتی ہوں آپ سے نہیں بچپن سے پر وہ کیا ہے نا کہ ہمارے چینے سے کوچھ نہیں ہوتا ہوتا وہی ہے جو قسمت میں ہوتا رب میں نے یہ بات جان لے کہ میں اور مہد ایک دوسری کے لیے نہیں بنے لیکن تم اور مہد ایک دوسری کے لیے بنے میں بچپن میں اس لیے تم سے نفرت کرتی تھی کہ مہد تم سے ہزار نفرت جاتا تھا پر وہ ہر وقت تمہاری فکر میں رہتا تھا اس کے نظر ہمیشہ تم پر ہوتی تھی وہ خود تو تمہیں عزیت پہنچا سکتا تھا پر کسی دوسرے کو وہ تمہاری جانے موری نظر سے دیکھنے بھی نہیں دیتا تھا بس اس لیے مجھے تم اچھی نہیں رہی کہ مہد کو میری فکر کرنے چاہیے وہ مجھے دیکھے مجھ سے بات کرے حالانکہ ہم بہت اچھے دوست رہے ہیں پر یہ دوستی میری کتہیوں حسد اور جلن کی پینٹ چڑ گئیں اور اب مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے کتنا گھلت کیا اس چکر میں آپ نہ خورت رشتہ بھی خوا دیا وہ انسو بھاتی بولتی کچھ دیر سانس لینے کو رکھے کہ انفال بغا اور اس کی جانب دیکھ رہی تھی جس کا پورا چیرہ انسو سے تار تھا میں وہ سب بھولا کر آگے بڑھنا چاہتی ہوں پر یہ سب سے پہلے مجھے تم سے مہد سے معافی مانگنی ہے پلیز تم مجھے معاف کر دو وہ ہچکیوں سے رہتی ایک دم سے انفال کے گلے لگ چکی تھی جبکہ اس اچانک ہوئی افتاد پر انفال بخلاس ہی گئی تھی اس کو رومانہ کی لف لف سچائے میں ڈوبے محسوس ہو رہے تھے اور اوپر سے اس کے انسو کہ انفال کا دل پسیج گیا تھا اپی پلیز مات روئیں انفال اس کے یوں رونے پر گھبرا سی گئی تھی یہ انسو تو میرا پشتام ہے تم مجھے معاف کر کے میرے دل پر پڑھا بوجھ ہلکا کر دو میں مہد سے بھی معافی مانگو گی رومانہ اپنا یہ سے بولی اب بھی آپ کی کوئی گلتی نہیں ہے آپ بس مہد کے لیے پڑھا صرف تھی اس لیے مجھ سے نفرت کرتی تھی میں نے آپ کو معاف کیا اور مجھے آپ سے کوئی گلتی نہیں ہے انفال نے رومانہ کو خود سے دور کی اس کا چہرہ صاف کرتے ہیں نرمی سے کہا تم بہت اچھی ہو انفال بہت اچھی آج ہے تم میری چھوٹی بہن ہو رومانہ لب لب انسو سے تر آنکھوں سے انفال کے گال کو نرمی سے چھو کر بولی جبکہ انفال اس کے یوں محبت جتانے پر کھیل اٹھی تھی آپ بھی بہت اچھی ہیں انفال مسکرا کر بولی اور رومانہ اس کے ساتھ روشانہ کے کمرے کی جانب چال دی فلاکزرین روشانہ انفال نمرا رومانہ ندہ سب علی اور افران کے ساتھ دو گاڑی میں پلر چلے گئی تھی جبکہ باقی سب یہاں سے چھوٹی حویلے کے لیے نکلے تھے اور کچھ بینکوٹ بارات کے استقبال کے لیے پہنچ گئے تھے علی اور افران لڑکیوں کو چھوڑنے کے بعد بینکوٹ ہی چلے گئے تھے اور پیچھے سیف کی ڈیوٹی لگائے گی کہ جب تک وہ سب تیار نہیں ہو تو سیف یہیں ٹھرے تینوں دلوں پر ٹوٹ کر روح پایتا ریڈل ہنگے میں وہ تینوں ہوئے انتہا کی پیاری لاغ رہی تھی انفال نمرا ندہ بھی کسی سے کام نہ تھی ساری لڑکیاں ایک دوسرے سے بڑھ کر پیاری اور خوبصورت لاغ رہی تھی رومانہ جوکب سے انفال کو دیکھ رہی تھی کہ جب ہی اس کے فون پر میسیج ٹیون بجی تھی میسیج کھولتی اس کے لبوں پر مسکرہٹ پور اثرات سے مسکرہٹ دار رہی تھی انفال تمہارا فون کیوں آف ہے مہد کا میسیج آیا ہے وہ تمہیں حویلی بلا رہا ہے رومانہ انفال کے پاس آتی بولی جی میرا موبیل انفال نے یہاں وہاں دیکھا تو وہاں سامنے ہی ٹیبل پر پڑا ملے یہ کیسے آف ہوگے ابھی تھوڑی دن پہلے تو آن تھا انفال اپنا فون باندھ دے کر حیرہ سے بولے جبکہ رومانہ نے کندھے اچھ گیا اب اسے چھوڑو تم جاؤ ورنہ مہد گصہ کرے گا رومانہ نے اس کی توجہ مہد کی جانب مبصول کروا ہے ہاں لیکن میں اکیلی کیسے جاؤں وہ تب بھی گصہ ہی ہوں گے انفال لب کو چلتی بولے چلو میں تمہارے ساتھ چلتی رومانہ جلدی سے بولی اور وہ دونوں باقی صاحب کو بتا کر اپنی چدریں اڑے پالر سے باہر نکلیں بارات پہنچ چکی تھی تینوں دلے بلیک شیروانے میں غزب کے لاغ رہے تھے جبکہ شمس کھان کی تو بات ہی الاغ تھی وہ سنجیدہ سا باروب شخصیت کا مالک ان سب میں نمائیا تھا سب کے نظریں بار بار اس پر جا کر ٹیک جاتی کی وہ مہد اور حرس کے پاس بیٹھا مہوے گفتگو تھا جبکہ مہد حرس علی اور افنان نے ایک جیسے آف وائٹ سوٹ پہن رکھتے اور چاروں ہی بہت خوب سے لگ رہے تھے تب ہی دلوں کی آنے کا شور اٹھا تھا مہد علی افنان اور حرس ریڈ دوپٹے کی چاؤں میں اپنے بہنوں کو انٹریس سے اندروں نے حصے میں لیا تھے اس دلوں ایک سپورٹ لائٹ ان کو فوکس کی ہوئے تھی تب ہی سٹیج کے قریب پہنچ کر وہ تینوں ان کے جانے بڑھے تھے اور اپنے مید اور حسار میں لیے انہیں سٹیج پر چڑھتے میں مدد دی تھی مہد نے تینوں بہنوں کے سر پر پیار دی تب باری باری سب آ کر ان سے مل رہے تھے کچھ وقت بعد جب مہد نے انفال کو نہ دیکھا تو اس نے انفال کی گھر موجودگی محسوس کر پورے حال میں نگاہ دڑے پر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی مہد نے جبڑے بھنچے یک دم سے اسے انفال کی گھر موجودگی پر کچھ خالی پانے سے محسوس ہوا تھا فلک بیٹا انفال کہاں ہیں مہد نے فلک سے انفال کے متعلق اس تفسار کیا جو اسے ان کے ساتھ کہیں نہ دیکھی تھی بھائی نفال بابی تو حویلی گئی ہے رومانہ کے ساتھ کس لیے رومانہ کے نام پر اس کی پیشانی پر بے شمار بال پڑے اس رومانہ پر ذرا بروسہ نہیں تھا آپ نے ہی تو ان کو بلائے تھا فلک نے یاد لنا چاہاں میں نے مہد کو حیرت کا جھٹکا لگا جی رومانہ نے کہا تھا کہ آپ نے بلائے اس لیے وہ رومانہ کے ساتھ حویلی گئی ہے جبکہ مہد نے سن کا لاب بینچے دل کسی انونی کے خوف سے سکڑ کا دھڑکا تھا اسے لمحے میں ساری گیم سمجھ آج چکی تھی اس نے سپار تسرا سے شاداب کی تلاش میں متلاشی نظریں دڑھائیں پر اس کی غیر موجودگی اسے بروتنا کھٹکی تھی فلک حیرت سے مہد کی سرک ہوتی آنکھیں دیکھ رہی تھی کتنی دیر ہوئی ہے مہد کی آواز میں چٹانوں کی سختی دار آئی تھی جبکہ سفید رنگ میں سرک کھل کر اس کے گسے میں ہونے کا اندھیہ دے رہی تھی بیس مٹ فلک مہد کو شدید گسے میں دیکھ مین ملے ڈائی مٹ مہد نیچی آواز میں گرائے کہ فلک زرین اور روشنے سمیت سٹیج پر موجود سب گاروالوں نے اس کی گروہنٹ پر حیرت سے دیکھا یہ لڑکی میرے یاد تو ضائع ہو جا کسی دن مہد ایک نظر سب کو دیکھ کر فنکارا اور بغیر کسی کی سنے آندھی طوفان بنا وہاں سے نکلا جبکہ باقی سب شدید پریشانے میں گرے اس کی پوشت کو تکتے رہ گئے جو فون کان سے لگائے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا انفار کو لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ ایک بار پھر اپنی مرضی کر کے بغیر مہد سے پوچھے وہ اس کے گسے کو بردنا ہوا دے چکتی سیف اور رحمان مہد کی سرد آواز گنجی مہد سیف کا پورا نام تاب ہی لیتا تھا جب اس کا غصہ آخری حدوں کو چھو رہا ہوتا تھا اس کے یوں بھر فیلے لہج میں نام لینے پر ڈر کے مرے سیف کے ہاں سے فون چھوٹ کر گرنے لگا تھا جسے وہ باروقت تھام گیا سر وہ میم نجہ نے آگے سے کیا کہا گیا تھا کہ مہد کی آنکھیں لو چھلکانے لگی تھی وہ انتہائی پریشانی اور غصے کے علا میں گاڑی کو جہاز کی سپیڑ سے دوڑا رہا تھا کہ انفار کو فو دینے کا احساس ہی اس کے وجود میں وحشتیں برپاک کر گیا تھا آپ فکر مت کریں وہ انفار کو لینے گیا اب ہی آ جاتا ہے مہد کا کچھ منٹو بعد میسج ملتی علی اور افران کو اس کے پیچھے جانے سے پہلی حرس نے انہیں اگاہ کیا یہ لڑکا اس میں ذرا سا بھی سبر نہیں ہے جان نکال کر راکھ دیتا ہے ارسلان خان انتہائی غصے سے بولے جبکہ حرس انہیں تسلیت دے کر خود مہد کے پیچھے ہی نکلا پیچھے وہ سب تصف سے سر ہلاتے رہ گئے جبکہ مہد کے سرویے پر شمس دانس پیس کر رہ گیا اور توجہ اپنے پہلوں میں بیٹھی سکڑی سمٹی روشانے پر گئے کہ لبوں پر دلکش مسکرہ چاہ گئی تھی تب ہی اس نے روشانے کی کمر میں ہاتھ لپیٹ کر اسے خود سے نزدیک تر کرتے اس کے پیٹ پر گریفت مضبوط کی خان روشانے کی لرزتی مضم آواز آئے جبکہ شمس سنی آن سنی کر گیا اور روشانے اس کی اس بیبا کی پر سانس روکے اس کے حسار میں بلکل قریب بیٹی شرم سے دوری ہوئی جاری تھی جبکہ بدر زرین سمد اور فلک کی مدھم آواز میں بقیدہ لائی جاری ہو چکی تھی بدر اور سمد انہیں تپانے کے لیے ان کے میک پر کہہ کے لگا رہا تھا جس میں موضوع ان کا خوفصد نہ لگنا تھا جبکہ وہ دول نے بنی انتہا کی خوفصد لگتی انہیں مدھم آواز میں سلواتیں سنا کر رہ گئے کیا ہوا آپ پی سنسار روڑ پر گاڑی جھٹکا کھار کر رکھتی دیکھ انفال اچمپے سے بولے پتہ نہیں دیکھنا پڑے گا رومانہ انفال کو کہہ کر گاڑی سے باہر نگلی آپ پی آپ ٹھیک کار لیں گے کیا ہاں نا اگر میری سمجھ میں آئی تو میں کار لوں گے رومانہ گانی کا بونٹ فراتی بولی میں گصہ ہو رہوں گے انفال بھی گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آن کھڑی ہو ہاں اس لیے تم اپنا فون آن مات کرنا ورنہ وہ فون سے نکل کر تمہیں خواہ جائے گا رومانہ مسکراتی ہوئی بولی اس کی بات پر انفال بھی مسکراتی جس کر وہ گصے کا تیز تھا اس سے کوئی بھی بید کی جا سکتی تھی کچھ سمجھ لگی انفال نے رومانہ سے پوچھا جو گاڑی کا بونٹ کھولے مہینہ کرنے میں مگان تھی نہیں میں ڈرائیور کو بلواتی اور رومانہ کہہ کر فون کرنے لگی جبکہ نظر دور روڈ پر مرکوز تھی جب ہی اس کو ایک تیز رفتار گاڑی آتی دکھائی دی لما با لما گاڑی قریب تر آتی جا رہی تھی اور اس کے لبوں پر بھی پور اثرات مسکرات چھا گئی تھی جسے انفال سے چھپانے کے لیے روک موڑ گئے یہ ڈرائیور اٹھا کیوں نہیں رہا رومانہ بوڑ بڑھائی جب ہی اسی تیز رفتار گاڑی نے قریب بکر زوردار آواز میں بریک لگے یہ دو مسلح فراد چہرہ رومانہ سے چھپائے سورہ سے گاڑی سے اُترے تھے جبکہ ایک ڈرائیورنگ سیٹ پر براجمان تھا ان مشکل لوگوں کو دیکھا انفال اور رومانہ چونک اٹھی لڑکی تم چلو ہمارے ساتھ ان میں سے ایک شخص رومانہ کو نظر انداز کیے انفال کی جانب گان سے اشارہ کرتا بولا جبکہ اس غیر بطوک کا آمد پر انفال خوف سے پیلی پڑ گئی تھی تم سے تو ان کی ہاتھ میں گان دیکھ کر اس کی آنکیں فیل گئی تھی ہے کون ہو تم لوگ تم مانا یک دم چیخی تم موں بان درکو تب ہی ایک آدمی نے اس کے سر پر گان درکی اور سخت آواز میں بولا اے لڑکی سونا نہیں تم چلو ہمارے ساتھ پہلے والا شخص انتہائی غصے سے بولا انفال حرسان نظروں سے ان کو دیکھ رہی تھی کیونکہ کیوں میں کیوں جاؤں وہ لاب تارکتی بامشکل بولے ہم تمہیں ہاتھ نہیں لگانا چاہتے اس لیے خاموشی سے بات مان لو ورنہ دوسری صورت میں اس لڑکی کی لاش دیکھنے کو ملے گی اسے ایک ہی جگہ کھڑا دیکھ کر مقابل گان سے اس کی کانپٹی پر دباؤ بڑھاتا بولا کہ انفال نے رومانہ کی جانب دیکھا نہیں انفال مات جانا ان کے ساتھ رومانہ چہرے پر پریشان کن تاثرات سجائے بولی اور غصے سے ان آدمیوں کو دیکھا جو خامو کا وقت برباد کر رہے تھے تب ہی مقابل نے رومانہ کے پاؤں کے قریب فائر کیا تھا کہ وہ دونوں اچھ لی اور وہ انفال کو گان پوائنٹ پر رومانہ کو مارنے کی دھمکی دیئے اسے گاڑی میں بٹھا کر فوراں سے نکل گئے جبکہ ان کی گاڑی دور ہوتی رومانہ کا مکروح کہکہ گون جاتا وہ خوشی سے جمتی گاڑی میں آ بیٹھی اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سٹارٹ کرتی ایک تیز رفتار کالے ششوں والی گاڑی اس کے راستے کے بیچوں بیچ رکی اور اس میں سے تین آدمی چیرے پر مات سڑھائے بھاگتے ہوئے اس کی گاڑی کی جانب ہے کہ رومانہ نے حیرت سے انہیں اپنی جانب آتا دیکھا اے لڑکی نکل باہر ایک آدمی نے اس کو باہر نکلنے کا کہا رومانہ کو یہ شخص عجیب دیکھے تھے پہلے تو اسے لگا کہ وہ اس کے آدمی ہیں جو انفال کو لے کر گئے ہیں پر ان کا حلیہ ان سے مختلف تھا وہ ان کو چور ہی سمجھی تھی دیکھو میرے پاس جو ہے وہ تم لے لو مجھے جاننے دوں رومانہ جلدی سے بولی پر سامنے والے نے جھٹکے سے اسے باہر کنچا ہمیں تو چاہیے سمجھی وہ آدمی گسے سے بولا اور جلدی سے کلورو فارم میں ڈوبا رومال اس کے موہ پر رکھ کر بے ہوش کیا اور وہ تینوں اسے گاڑی میں ڈالے جہاز کے سپیڑ سے غیب ہو گئے خواتین و حضرات ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے ملسکیں خدا حافظ